جنات سے دو منٹ میں پیسے لینے کا یہ خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے ایک خاص چیز پر پڑھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے شام تک نکاب پوش آئے گا پیسوں سے بھرا بیگ دے کر چلا جائے گا یہ دستے گیب کا جناتی وظیفہ ہے آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی لاکھوں کا کرز ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وعدہ لا شریک ہے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر مہترم دوستو آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تھا اور اکثر لوگوں نے کیا بھی ہے اور انہوں نے آب بیٹی بھی مجھے سنائی ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکا باہر کوئی بندہ کھڑا تھا وہ کہتا ہے کہ فلا بندے نے کوئی نام بتایا حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا کہتا ہے کہ جی آپ کے لیے انہوں نے یہ توفہ بھیجا ہے کھولا تو اس میں پیسے تھے اسی طرح بہت سارے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے کسی کو ویسے ہی بیک پڑا ہوا مل گیا کسی کو ویسے ہی پیسے پڑے ہوئے مل گئے کسی کو ویسے کہیں سے اس نے پیسے لینے تھے وہ اس کو جو ہے نا سالوں سے لٹکا رہا تھا وہ ان کو پیسے مل گئے یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ پاک آپ کی گیوی طریقے سے مدد کر دے گا یہ ایسا پاورفل عمل ہے لیکن آپ نے یقین کے ساتھ یہ سب سے پہلی شرط ہے اگر آپ کو یقین ہے آپ کو بھروسہ ہے تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو بندہ بے یقینی ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا کامنٹس میں بھی لوگ بولتے ہیں کہ جی آپ خود کر لیں میں خود کرتا ہوں میں بہت سارے وسائف خود بھی کرتا ہوں اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کسی کی مہتاجی نہیں ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت سے اچھا ہوں کروڑوں لوگوں سے اچھا ہوں تو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے آپ نے وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے اگر آپ نے اپنا ذاتی گھر خریدنا ہے پیسو کی کمی ہے پیسو کی کمی کی وجہ سے آپ خرید نہیں پا رہے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا کرزہ ہے انشاءاللہ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے ایسے ذریعے بن جائیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت آخر کہاں سے آئی ہے کون سا ایسا بندہ تھا جس سے میں نے جس سے میں نے پیسے لینے تھے وہ اس نے مجھے لوٹا دیے ہیں تو یہ جنات جو ہے نا وہ آپ کو پیسے بھیجیں گے یہ خاص عمل ہے اور ایک بات آپ نے اور ذہن میں رکھنی ہے کہ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے بس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش بھی کرے وہ اسباب اختیار کرے آپ نے اگر بے روزگار ہیں تو اپنی چوب کے لیے آپ نے کوشش بھی کرنی ہے آپ کاروبار کرتے ہیں کاروبار کو اچھا چلانے کے لیے آپ نے کوششیں بھی کرنی ہے میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے ان طریقوں کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حرام کا ایک لکمہ بھی گھر میں نہیں لے کے آنا آپ نے حلال طریقے سے رزق کمانا ہے انشاءاللہ اس میں ایسی برکتیں آ جائیں گی ایسی اس میں اس سطح آ جائیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور عمل کا جو طریقہ ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں آپ کرزدار ہیں کرزدار آپ سے کرز مانگ رہے ہیں آپ مقروض ہیں آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں کرزہ نہیں ادا کر سکتے پریشان ہیں کہ گھر بھی چلانا ہے کرزے کیسے ادا کریں تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے بنا دے گا کہ آپ کی اکل جو ہے نا وہ دنگ رہ جائے گی یہ دنیا بہت وسی ہے یہ کائنات بہت وسی ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں گیبی مخلوقات ہیں ہمیں خود نہیں پتا تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور ایک جو ہے نا آپ نے چیز لے لینی ہے وہ جنات کی پسندیدہ چیز ہے وہ آپ نے لے لینی ہے وہ کونسی چیز لینی ہے وہ بھی آپ کو وظیفے میں بتاتا ہوں اور اس وظیفے کی جو خاص اجازت ہے اس کے لیے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ضروری ہے اور آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ وظیفے کی اجازت کے لیے ضرور نہیں ہے آپ کا دل کرتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے مہترم دوستو جس طرح ہم مسلمان ہیں اور دوسرے لوگ دوسرے مذہب کے ہیں اسی طرح جنات میں بھی یہی سلسلہ ہے کچھ مسلمان جنات ہوتے ہیں کچھ کرشن جنات ہوتے ہیں کچھ ہندو جنات ہوتے ہیں تو اپنا اپنا ہر ایک کا عقیدہ ہے تو جو مسلمان جن ہیں جو نیک جن ہیں اب مسلمان ہر بندہ مسلمان تو ہوتا ہے لیکن کوئی بندہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اسی طرح جنات میں بھی کچھ جن ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں تو ان کا جو سب سے پسندیدہ کھانا ہوتا ہے نا وہ میٹھا ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو میٹھی جلیبیاں ہیں وہ لے لینی ہے اس کے علاوہ بھی آپ میٹھائی لے سکتے ہیں لیکن اس کے جو کم سے کم تعداد ہے نا وہ سوا کلو ہے ایک کلو دو سو پچاس گرام آپ نے جو ہے نا میٹھائی لے لینی ہے یا اور کوئی بھی میٹھی چیز آپ گھر میں تیار کر لیں یا جلیبیاں لے لیں وہ لے کے آپ نے رات کو ہی اپنے پاس رکھ لینی ہے صبح فجر کی نماز جب آپ نے ادا کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اس وظیفے کا کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں ہاں وظیفے کو کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے حالات خراب ہیں آپ کا جاننے والا ہے تو اس کو آپ طریقہ کار بتا دیں یہ نہیں بتانا کہ میں نے بھی یہ وظیفہ کیا تھا یا میں بھی یہ وظیفہ کروں گا یا میں بھی یہ وظیفہ کرنے والا ہوں اور کوشش کرنی ہے کہ بلکل شور نہیں ہونا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے سب سے پہلے آپ نے جارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے آیت القرصی پڑھ کے آپ نے تین دفعہ تالی بجانی ہے وہ تالی کی گون جہاں تک جائے گی وہ آپ کے پاس ایک حسار قائم ہو جائے گا تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو ویسے تو ہوتی نہیں ہے جب آپ کو اجازت مل جائے گی تو پھر ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ نے گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھ کے تین دفعہ آپ نے تالی بیٹھ لینی ہے اور اس کی آواز جہاں تک گونجے گی وہ ہی آپ کا حسار ہو جائے گا اس حسار میں کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے دروش شریف پڑھ لینا ہے دروش شریف آپ درودِ ابراہیم پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صل اللہ علیہ محمد پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سور مبارکہ ہے سور جن یہ آپ نے صرف تین مرتبہ پڑھنی ہے اگر آپ کو زبانی نہیں یاد آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کر لیں نہیں تو دیکھ کے آپ نے تلفز کا بہت سادہ خیال رکھنا ہے اور تین مرتبہ آپ نے ٹہر ٹہر کر سور جن کو پڑھنا ہے سور جن کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر دروش شریف پڑھ لینا ہے دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس میٹھی چیز کے اوپر فوق مار دینی ہے دم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگ لیں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو اس میں برکت ڈال دے میرے حالات وہ خراب ہیں اس کو ٹھیک کر دے کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے تو آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ لیں نہیں ہے کہ یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے جس کی میں خدمت کر رہا ہوں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے صرف دو سو پچاس گرام جو اوپر والی ہے نا وہ آپ نے الگ کر لینی ہے اور ایک کلو جو ہوگی نا وہ آپ نے چھوٹے بچوں میں تقسیم کرنی ہے کسی بڑے کو یہ چیز نہیں دینی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے محلے میں کہیں کہ بھی آپ چھوٹے بچے نظر آئیں ان کو ہی آپ نے تقسیم کرنی ہے گھروں میں جا کر بھی آپ دے سکتے ہیں اور جو آپ نے دو سو پچاس گرام نکالی ہے نا اس کو آپ نے کسی سنسان جگہ پر کسی قبرستان میں چلے جائیں دن کے ٹائم میں کر لیں کوئی ایسی اس میں پابندی نہیں ہے جہاں میں بالکل سنسان جگہ ہو وہاں پہ جا کے آپ نے رکھ کے واپس آ جانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے اس کو وہاں پہ رکھنا ہے آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا آپ کو آواز آئے آپ کو کچھ بھی آئے آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا آپ نے گھر آ جانا ہے یہ آپ نے سوم بار والے دن کوشش کرنی ہے یہ عمل کرنے کی اور اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن سوم بار کو یہ عمل کریں گے تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ نے کوشش کرنی ہے کم سے کم گیارہ سوم بار لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس کے اثرات تو آپ کو پہلے دن سے ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائے گی آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آٹومیٹکلی حل ہونا شروع ہو جائیں گے چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہیں جوب کے حوالے سے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی بندشیں ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن آپ نے کم سے کم گیارہ سوم بار تک اس کو لگاتار عمل کو جھاری رکھنا ہے اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا آپ نے پانچ وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حضب توفیق صدقہ بھی دینا ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے انعنیان میں ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں